اسلام علیکم میں آپ کی بہن سیدہ ناہیدہ خادری جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں 24 اپریل سنڈے انہیں اتوار کا دن ہے الحمدللہ آج رمضان کا باویسا روزہ تھا آپ لوگ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے ہم نے ایک ویڈیو بتایا تھا کہ تیبہ کالونی میں ایک مہت زیادہ مستقل بہن رہتی ہے ہمارے جن کے شوہر کے ساتھ وہ رہتی ہے اور ان کو اولاد نہیں جیسا کہ بچی جو ہے ان کی بھانجی ہے یہ بھانجی جو ہے ان کی یتیم ہے بچی جب چھوٹی سی تھی تین مہنے کی تب ہی اس کے والدہ کا بھی انتخال ہو گیا اس کے والد میں ان کے والد کا انتخال ہو گیا تب سے ان کے خالہ کے پاس یہ لڑکی رہتی ہے اور یہ بہن اتنی پریشانتی ہے ان کی بھانجی کی سکول کی فیس پہ کرنا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بچی کی پھری سکول کی کمپریٹ فیس پہ کی گئی ہے اور ساتھ میں بچی کو دو جڑے کپڑے دلائیں گئے ہیں اور ان کے شوہر کو کاربار لگا کر دینا کا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں پورا کرانی کی دوکان کا پورا ان کو سودا ہے لگا کر دیا گیا یہ جس میں چپس ہوتے ہیں بچوں کی کیٹ بیریز ہوتے ہیں چوکلٹس ہوتے ہیں شیمپو کے پیکٹس فیرین لیولی کے پیکٹس تیل کی شیشیاں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں سابون ہے برتن دونے کے کپڑ دونے کے جو سابون ساتے ہیں اور یہ چھوٹے چھوٹے پیکٹس ہوتے ہیں وہ ہے بسکیٹس ہے ہر طرح کے جو بھی کرانی کی دوکان میں جیسے کہ پیسٹ ہوتے ہیں بریشز آتے ہیں کولگیٹ ہیں بریشز اس طریقے کا ہر ایٹم ان کو لگا کر دیا گیا ہے تو الحمدللہ اور یہ ساتھ میں میں ان کو کچھ ان کے پیسے بھی دے رہی ہوں یہ پیسے بھی دی ہوں الحمدللہ ان کو یہ کاربار بیس ہزار پی کا لگا کر دیا گیا ہے بچی کی دس ہزار پی سکول کی فیز اور ان کے کپڑے دلائیں گئے ہیں لڑکی کو الحمدللہ ان کو خدمت خلقشن کے ذریعے سے تیس ہزار پی کی مدد دی گئی ہیں اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے ان کے لیے جو مدد دی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سہت دے تندرسی دے اللہ تعالیٰ ان کو ہر خدم پر کامیابیتا فرمائے دیکھیں ایسے رمضان کے مہینے میں جنہوں نے ان کے لیے مدد کی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس کے ستر گناہ ان کو اس کا ثواب دینے والا ہے اور ظاہر سے بات ہے یہ بہن جب بھی جتنا کاروبار کرتے رہیں گی چونچہ اپنی یتیم بھانجی کو پالیں گی اور ان کے شوہر جب تک کاروبار کرتے رہیں گے اپنی بیوی کو اور اپنی بھانجی کو پالیں گے برابر آپ لوگوں کو ان کی دعا لگتے رہے گی تو بس یہ بولنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنا ہم آگے بڑھ کر اگر ایسے لوگوں کے لیے مدد کریں گے تو بہتر رہے گا جو واقع میں بہت زیادہ مستقع ہے واقع میں کچھ زندگی میں کرنا چاہتے ہیں جن کے حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں ایسے لوگوں کے لیے کر ہم آگے بڑھ کر مدد کریں گے تو برابر آپ لوگوں کو بھی ان کی دعا لگتے رہے گے انشاءاللہ ہم بڑا مقصد یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی مدد کرتے رہے ہیں اور آپ لوگوں کا میں امید یہی کرتی ہوں کہ جتنے بھی لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ میرے ویڈیوز کو شیئر کریے اور جتنا ہو سکے آگے بڑھئے ہمارے کام میں آپ لوگ بھی حصہ لے سکتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم میرے کو یہ فیس بچی کی کرے اور یہ دکان کا سومن دلائے بہت بہت شکریہ آپ میں جتنا دعا کری کام ہے میرے کو بہت پریشان تھی یہ پریشانی پوری حل کر دیئے میرے تیس ہزار کی مدد ہوئی میرے کو بچی کے سوزار اور سوزے کے پورے دکان کے سوزے کے بیس ہزار تیس ہزار کی پوری مدد ہوئی بہت بہت شکریہ میرے میں نئی سونچی تھی جو ہوتا ہو گیا آپ جو بھی جتے جانے لوگاں کرے میرے کو ان کے گھروں میں ہر بات کی خوشی رہو ہر حال میں خوش رہو ہر نصیب خوشی ان کے نصیب ہونکو دیکھیں ایسے بھی کئی لوگ ہیں جو صرف ایک بیس ہزار سونچی آپ بیس ہزار کے کیا آئیمیت ہوتی ہوں گی بیس ہزار میں لوگوں کے زندگیاں سور جاتے ہیں بیس ہزار میں لوگ اپنے کاروبار سے لگ جاتے ہیں بیس ہزار میں ان کا گھر سنسار سمل جاتا ہے تو ایسے بیس ہزار تیس ہزار میں لوگ اپنے گھر کے لئے کچھ تو آگے بڑھ سکتے ہیں کچھ کاروبار کر کے ہمیشہ کیلئے اپنا مستقبل بنانے کی سونچ سکتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لئے آگے بڑھ کر مدد کریں گے تو بہتر رہے گا اور بس میں یہ چاہتی ہوں کہ جتنا ہو سکے کہ آپ لوگ ایسے لوگوں کے لئے مدد کرتے رہی ہیں اللہ تعالیٰ بھی آپ سے خوش ہوگا خدا فیز جزاک اللہ خیر